بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی شان اپنے ذاتی کمالات کی بنا پر جامع اور اکمل ہے اور اپنی صفات میں ہر لحاظ سے کامل اور عظیم ہے اس میں جمال اور جلال کی خوبیاں بیق وقت موجود ہیں اس لئے اسے جلیل کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفت جلال کی بنا پر مخلوق کے افعال کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے اور صفت جمال کی بنا پر ان پر رحمت اور کرم فرماتا ہے اور انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے کسی مخلوق کو اس کے حضور میں دم مارنے کی جرت نہیں اگر کوئی اس کے حضور اکڑنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے اس لئے اس کے جلال اور عظمت سے ڈرنا چاہیے آئیے اس کے مجربات اور فوائد سے آگا ہوں یہ اسم مخلوق خدا کو تسخیر کرنے کے لئے بہت مجرب ہے لہٰذا لوگوں کو مسخر کرنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس اسم کو چالیس دن تک سات ہزار تین سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اس کے بعد روزانہ گیارہ سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ مخلوق مسخر ہو جائے گی پڑھنے والا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے گا ہر کوئی محبت و عزت سے پیش آئے گا شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی سے خلوت کرنے سے پہلے دو رکت نفل شکرانہ پڑھیں اس کے بعد اس اسم کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور جو چیز دلہن کو کھلائیں اس پر پھونک لگا کر اسے کھلا دیں انشاءاللہ میاں بیوی کی زندگی خلوص اور محبت سے گزرے گی اور ازدواجی تلخیوں سے بچ رہیں گے ایسا کرنے سے میاں بیوی کے اخلاق میں صالحیت اور نیکی پیدا ہوگی اگر کوئی شخص اس اسم کو سولہ ہزار مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھے جو مقصد دل میں رکھے گا اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اور کوئی ضرورت اور حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی اسی تعداد میں پڑھنے سے برائیوں سے بھی نجات ملتی ہے یہ اسم سودائی امراض کی شفا کے لیے بہت محصر ہے حکامہ اور ڈاکٹر صاحبان سودائی امراض کے علاج کرتے وقت چاہیے کہ مریضوں کو یہ اسم پڑھنے کی تلقین کریں اور جو مریض جو جنونی مزاج یا پاغلپن کے جس کو دورے پڑھتے ہوں کسرت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ شفایاب ہوگا اسی طرح اس انگوشتری پر یعنی آپ انگوٹی پر اس اسم مبارک کو اگر کندہ کروا کر پہننے تو بہت سارے سے فوائد حاصل ہوں گے ایسے انگوٹی پہننے سے لوگوں میں عزت قائم ہوتی ہے ظالموں کے ظلم سے نجات ملتی ہے جس حاکم کے سامنے جاؤ گے وہی عزت کرے گا اور سفر میں جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ کی نگے بانی ہوگی ہر ایک شخص کے دل میں آپ کے جلال اور روب قائم رہے گا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دونوں جہان کی مرادیں پوری ہوں اور ہر جائز کام ہوتا رہے ضرورت کے مطابق دولت ہوتی رہے حاصل ہوتی رہے لہٰذا ان امور کو پیش نظر رکھ کر جو شخص چالیس دن تک اس وظیفے کو پڑے گا انشاءاللہ تعالی اس کی دلی مرادیں پوری کرے گا اللہ تعالی اور اس کے علاوہ اس کو پڑھنے سے ہمیشہ باعزت رہے گا ہر دوست اور دشمن پر غالب رہے گا وظیفہ یہ ہے یا جلیل المتقبر ان کل شئین فالعدلو امروہو والصدکو وعدہو یا جلیلو ہر چیز سے بڑھ کر جلالو جمال والے پس اس کا حکم عدل پر مبنی ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے اے جلیل اگر کوئی بچہ آسیب زدہ ہو تو اس اس اسم کو سات ہزار مرتبہ پڑھیں اس کے بعد ایک آغذ پر یہ اسم لکھیں اور اس کے ارد گرد آیت القرصی لکھ دیں اور اس بچے کے گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہر طرح کی تکلیف دور ہو جائے گی جب تک اس کے گلے میں تعویز رہے گا اسے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا کس قدر یا جلیلو کے فوائد ہیں یا جلیلو کا نقش ہر اس کام میں اثر کرتا ہے جس کا تعلق عظمت عزت سے یا جلال و جمال سے ہو اس کا نقش حاصل کرنے سے پہلے اس کی زکاة ادا کریں اور اس کی زکاة چھ ہزار دو سو پچاس مرتبہ روزانہ یا جلیلو کا ورد ہے لہٰذا خلوت میں بیٹھ کر اس اسم یا جلیلو کو چھ ہزار دو سو پچاس مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھیں اس کے بعد اس کا نقش آپ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے استعمال میں لا سکتے ہیں اس کا نقش اور تعویز حاصل کرنے کے لئے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی